سپریم کوچ کا حکم نہ ماننے پر وزیراعظم بھی نہ اہل ہو سکتے ہیں فیصلہ سپریم کوچ نے کرنا ہے سپریم کوچ کو پریشر میں لانے کے لیے لانے کے لیے دھڑنا دیا جا رہا ہے عمران خان کے وکیل نائیم حیدر کی پروگرام تبدیلی میں بات شریف کہا چودہ مئی کی تاریخ گزر گئی الیکشن نہیں کروائے گئے جس جس نے حکم پر عمل درامت نہیں کیا ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوگی وزیارت خزانہ اور داخلہ کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے گرفتاریوں اور دفعہ 144 کے لیے سیکیورٹی موجود ہے لیکن الیکشن کرانے کے لیے سیکیورٹی نہیں دی گئی الیکشن کمیشن کو بھی کسی پارٹی کا حصہ نہیں بننا چاہیے بلکل بھی سزا ہو سکتی ہے نائیل ہو سکتے ہیں سپریم پورٹ کی سوافتی ہے سپریم پورٹ اس وقت جو ہے قانون کے بالا دستی کے لیے آئین کے بالا دستی کے لیے بلکل فیصلہ سپریم پورٹ نے کرنا ہے اگر یہ جو چودہ تاریخ دی گئی ہے اس کے بعد الیکشن اس دن کیونکہ وہ ٹائنگ کو گھر گیا تو الیکشن نہیں کرکا توہین عدالت کی کارروائی جس جس نے اس آرڈر کو امپلیپنٹیشن کرنے میں جو جو بندہ ہرڈل بنا ہے ان کے خلاف بلکل کارروائی ہوگی چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو چاہے وہ فوران آفیس ہو چاہے وہ انڈریل میریسٹری ہو جو جو بھی تو اس میں بلکل فائنانس دپارٹمنٹ بھی شامل ہے ساب کے خلاف کارروائی ہوگی اور سپریم پورٹ اس کے اوپر جو ہے وہ سکریٹ ایکشن لے بھی ویسے تو کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی ہمارے پاس نہیں ہے لیکن آپ دیکھ لیں کہ کتری کرفتائی ہوئی ہے اب جس طرح سے مار گھاڑ لوگوں کے گھروں کے چاہ پر مار رہے ہیں وہ ساری سیکیورٹی بھی آگے تو ان کے خلاف بھی ہوگی اور اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کے خلاف بھی ہوگی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے